لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا 6 جون 2021 کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ جو گستاخانہ مواد سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے اس کو ڈلیٹ کیا جائے اور یہ ڈریکشن تھی حکومت کو ایک اس کو روکنے کے لیے تمام جو ایسے ترجمے غلط چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بلاس فیمی چل رہی ہے اس ساری چیز کو گستاخانہ مواد کو روکنا تھا جو پاکستان کے اور اسلام کے خلاف تھا یہ ڈریکشن تھی حکومت کو اور یہ ڈریکشن پاکستان کے آئین اور قانون کے آئین مطابق ہے پاکستان کا آئین اور قانون بھی یہی کہتا ہے کہ ایسا ہر مواد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور پاکستان کے خلاف ہوگا اس کو روکا جائے گا اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یہ کسی فرد کی ذمہ داری نہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یہی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں تھا لکمان حبیب ورسیس فڈریشن او پاکستان میں بدقسمتی سے پچھلی گورنمنٹ میں یہ اپیل دائر کی گئی اس فیصلے کے خلاف اور اس کا بڑا عجیب سا مطلب نکل رہا تھا کہ حکومت کیا چاہتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم نے حکومت سے بھی رابطہ کیا عدالت میں بھی آئے اور سارے معاملات دیکھیں ہم نے اپنے جتنے مذہبی قائدین تھے ان سے بھی رابطہ کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ایکٹیو جماعتوں کے جو مذہبی قائدین ہیں وہ اس ٹائم بھی عدالت سے باہر ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ حکومت کو بھی نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور یہ بات روز روشن کی طرح یہ آیا پاکستان کے اندر کہ پاکستان کا ہر شہری ناموس رسالت کے اوپر بلکل ایک پیج پہ ہے وہ حکومت میں ہو یا وہ اپوزیشن میں ہو وہ عوام ہو وہ کوئی بھی ہو جو پاکستان کا شہری ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں سوچ سکتا نہ وہ پاکستان کی توہین برداشت کر سکتا ہے اسی طرح جو پاکستان میں بسنے والے مسلمان اور ایون غیر مسلم وہ بھی اسلام کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اور نہ یہ ہونے دی جائے گی اسی لیے ہم نے ایک مناسب فیصلہ کیا حکومت نے آج اپنی اپیل جو تھی وہ ویڈڈراؤ کر لی ہے اور یہ فیصلہ جو تائے اس کو حتمی قرار دے دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو لہذا اب ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد حکومت سوشل میڈیا سے ہر وہ مواد ختم کر دے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ازواج متحرات اہل بیت اور صحابہ اکرام سے کہ اوپر دشاندرازی ہوگی ان کی غہین پر مشتمل ہوگا وہ مواد ختم کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان اس میں سنسیر ہوگی اور یہ جلد از جلد ختم ہوگا اسی طرح نظریہ پاکستان اور پاکستان کے خلاف جو مواد سوشل میڈیا پہ ہے وہ بھی اب ختم ہوگا اور یہ ہم جیسے لوگوں کی جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے غلام سمجھتے ہیں جو ان کی خدمت غاروں کی خدمت کرنے میں اپنی چینشائیت سمجھتے ہیں ہمارے لئے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اس میں آشکان رسول کے لیے ایک بہت بڑا جو ریلیف پیکج ہے وہ ہمیں ملا ہے عدالت کے ذریعے بھی اور ہمیں گورمنٹ کے ذریعے بھی ہماری مذہبی جماعتوں کے ذریعے بھی اور آشکان رسول اور رضاکاران جو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں ان کے ذریعے بھی میں رو عبد الرحیم لیگل کمیشن آن بلاس فیمی پاکستان کا چیرمن پاکستان کے ہر اس شہری کا حسان مند ہوں جس نے اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالا اور یہ جو میرے دونوں سائیڈوں پہ کھڑے ہیں میں ان کا زندگی بھر حسان نہیں بلا سکتا لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا 6 جون 2021 کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ جو گستا خانہ مواد سوشل میڈیا پہ آویلیبل ہے اس کو ڈلیٹ کیا جائے اور یہ ڈریکشن تھی حکومت کو ایک اس کو روکنے کے لیے تمام جو ایسے ترجمے غلط چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بلاس فیمی چل رہی ہے اس ساری چیز کو گستا خانہ مواد کو روکنا تھا جو پاکستان کے اور اسلام کے خلاف تھا یہ ڈریکشن تھی حکومت کو اور یہ ڈریکشن پاکستان کے آئین اور قانون کے آئین مطابق ہے پاکستان کا آئین اور قانون بھی یہی کہتا ہے کہ ایسا ہر مواد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور پاکستان کے خلاف ہوگا اس کو روکا جائے گا اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یہ کسی فرد کی ذمہ داری نہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یہی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں تھا لکمان حبیب ورسیس سٹیٹ فڈریشن او پاکستان میں بدقسمتی سے پچھلی گورنمنٹ میں یہ اپیل دائر کی گئی اس فیصلے کے خلاف اور اس کا بڑا عجیب سا مطلب نکل رہا تھا کہ حکومت کیا چاہتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم نے حکومت سے بھی رابطہ کیا عدالت میں بھی آئے اور سارے معاملات دیکھیں ہم نے اپنے جتنے مذہبی قائدین تھے ان سے بھی رابطہ کیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ایکٹیو جماعتوں کے جو مذہبی قائدین ہیں وہ اس ٹائم بھی عدالت سے باہر ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ حکومت کو بھی نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور یہ بات روز روشن کی طرح یہ آیا پاکستان کے اندر کہ پاکستان کا ہر شہری ناموس رسالت کے اوپر بلکل ایک پیج پہ ہے وہ حکومت میں ہو یا وہ اپوزیشن میں ہو وہ عوام ہو وہ کوئی بھی ہو جو پاکستان کا شہری ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں سوچ سکتا نہ وہ پاکستان کی توہین برداشت کر سکتا ہے اسی طرح جو پاکستان میں بسنے والے مسلمان اور ایون غیر مسلم وہ بھی اسلام کی توہین برداشت نہیں کر سکتے اور نہ یہ ہونے دی جائے گی اسی لئے ہم نے ایک مناسب فیصلہ کیا حکومت نے حکومت نے آج اپنی اپیل جو تھی وہ ویڈڈراؤ کر لی ہے اور یہ فیصلہ جو تائے اس کو حتمی قرار دے دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو لہذا اب ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد حکومت سوشل میڈیا سے ہر وہ مواد ختم کر دے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ازواج متحرات اہلِ بیعت اور صحابہ اکرام سے کہ اوپر دشاندرازی ہوگی ان کی غہین پر مشتمل ہوگا وہ مواد اب ختم کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان اس میں سنسیر ہوگی اور یہ جلد از جلد ختم ہوگا اسی طرح نظریہ پاکستان اور پاکستان کے خلاف جو مواد سوشل میڈیا پہ ہے وہ بھی اب ختم ہوگا اور یہ ہم جیسے لوگوں کی جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے غلام سمجھتے ہیں جو ان کی خدمت غاروں کی خدمت کرنے میں اپنی چینچائیت سمجھتے ہیں ہمارے لئے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اس میں آشکانِ رسول کے لئے ایک بہت بڑا جو ریلیف پیکج ہے وہ ہمیں ملا ہے عدالت کے ذریعے بھی اور ہمیں گورمنٹ کے ذریعے بھی ہماری مذہبی جماعتوں کے ذریعے بھی اور آشکانِ رسول اور رضاکاران جو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں ان کے ذریعے بھی میں رو عبد الرحیم لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کا چیرمن پاکستان کے ہر اس شہری کا احسان مند ہوں جس نے اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالا اور یہ میرے دونوں سائیڈوں پہ کھڑے ہیں میں ان کا زندگی بھار احسان نہیں بلا سکتا بھار احسان نہیں بلا سکتا